میں ہوں نائیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیم این ایسٹوڈیو چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے بارے میں جو کہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور کوئی بھی ملک اس کی وبا سے بچا نہیں ہے ایران میں اٹلی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی مواد زیادہ ہو چکی ہیں وہاں پہ تقریباً سات سو سے زیادہ موارد ہو چکی ہیں ایک دن میں اور ہم نے اسی لیے ہی ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی وہاں کو اس سے گائیڈنس مل سکے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں ابھی پاکستان میں شروع ہے اس لیے ہم جتنی جلدیس پہ کابو کر لیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اور ہم کیسے وائرس اس دنیا میں کیسے پھیلے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ جو وائرس تھا یہ کیسے پھیلے ہیں اس کے بارے میں بھی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپیرسچ جو ہوئی ہے کہ سائنس دانا نے انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے یہ وائرس چمکاندر جو ہے اس میں تھا اور اس کے بعد کسی جانور نے اسے کھایا ہے یا کیسے کس میں ٹرانسفر ہوا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ نون مسلم ہیں وہ کھاتے ہیں وہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں کوئی چوہے وغیرہ ہوگے کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں انسانوں نے کھایا اور اس کے بعد انسانوں میں یہ وائرس آ چکا ہے اور اس کے لیے پلیز پلیز میں کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ پلیز اس سے اپنے آپ کو سیو کریں یہ وائرس آپ کے گھر میں نہیں ہے یہ باہر سے دیکھی آئیں گے کیسے زیادہ سے زیادہ پھیہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پسافہ کرنے سے ہاتھ ٹچ کرنے سے جس ساتھ بندے کو ہے ہے اور اس کو ہاتھ ٹچ کرنے سے ہو رہا ہے اور دوسرا چھینک جب آئے تو اپنا پلیز گائیڈ ہے کہ آپ جب بھی چھینک ہے سامنے کپڑا رکھیں یا کوئی خارش وغیرہ ہوتی ہے تو ناک ایسے کر کے چھینک بھی اور ایسے کر سکتے ہیں آپ اور پلیز خدا رہا خدا کے لیے آپ لوگ پلیز گروہ میں سیف رہیں اور باہر نہ جائیں جیسا کہ پاکستان حکومت کہہ ہی ہے ویسا ہی آپ لوگ کریں آنے والے دن بہت زیادہ ٹاپ ہے ہم کیسے بچ سکتے اور اس کی سیفٹی کیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے سب گھر چاپی آبزار سے گھر آتی ہیں تو سب سے پہلے گھر میں ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے جانے ہیں وہاں سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دونے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے بھی سیکنڈ کریں اپنے ہاتھ دونے ایسے ہاتھ پکڑے ایسے ہاتھ کر کے اچھے طریقے سے پہلے پانی کے ساتھ ایسے اپنے کر لینا ہے گھر لینے ہاتھ اس کے بعد آپ نے کوئی کیا آپ نے سابن ہے وہ آپ نے سابن کو اچھے طریقے سے ایسے کرنے ہیں سابن لگا کے اچھے طریقے سے ایسے اور ایسے پھر آپ لوگوں نے ایسے ایسے کر کے ہاتھ دونے ہیں پھر اپنی فنگر ہیں جو آپ کی اس کو اپنے ایسے اندر کر کے پورے طریقے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے دیس سیکنڈ تک اس کو اپنے ایسے ایک ایک فنگر کر کے اپنے اس کو کرتے جانے ہیں اور دیس سیکنڈ کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھولے نا ہے یہ وائرس جو ہے یہ سانس کے ذریعے ہلک میں جا رہا ہے اس لیے زیادہ زیادہ اپنے ناپ میں پاہی جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے مو دھولے نا ہے اچھے طریقے سے یہ آنکھوں میں آپ نے زیادہ زیادہ پاہی جانا ہے اس کے بعد آپ نے غرارہ کر لے ہلک تک پانی جائے اور اس کے بعد آپ نے بتاتا چلوں کہ جن بھائی کے پاس وہ اکثر ہوتا ہے ہم بزار میں ہوتے ہیں وہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہم خات گیا تو اس کے لیے مارکر میں بہت زیادہ سانیٹائزر آ چکے ہیں اور یہ سانیٹائزر ہے یہ ہر مارکر میں مختلف آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے بنے ہوئے آ رہے ہیں جو کچھ اپنے بنا رہے ہیں کچھ اس کا بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور مارکر میں میں نے یہ پرچیز کی ہے اس کی پرائیس ہے ون تھرٹی روپیس ہے اور یہ احمد فارم ایسی مولتان سے بنا ہو ہے تو اس کے لیے پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے ایسے کیا اور ایک پاپ کرنا ہے اس کے بڑھ ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو ایسے آپ نے اچھے طریقے سے تاکہ انہوں کے اندر جائے اور اچھے طریقے ساپ کر کے اس سے بھی جراسیم سے اور اس سے وہ بچا جا سکتا ہے پلیز اپنی کے کریں اور اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور یہ صرف سیارت تقریح کے لیے چھٹیاں نہیں دی گئی یہ صرف اپنے پیارے بچوں اور ماں باپ کو سیف کرنے کے لیے ہیں پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ حالت نہ ہو جائے کہ جس سے ہم اٹلی جیسا بھو دیکھنا پڑے اور پلیز پلیز کائنڈلی اپنا خیار رکھیں اور اپنے پیارے بچوں کا کیا رکھیں جب ہم بزار ہو گیا میں جائے تو مرز ماسک مارکنی میں بہت زیادہ آ چکے ہیں وہ آپ اس طرح کپڑے کا ہے یہ آپ ہاش بھی کر سکتے ہیں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں تو یہی رکمنٹ کروں گا کیونکہ یہ ہم تو ہو سکتے صاف کر سکتے ہیں اور ہماری نیکسٹ ویڈیو میں آپ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کرونا کے لیے یہ جو سانٹائزر بن رہے ہیں اور اس میں کون کونسی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں اور جو ایزی نی مارکیٹ میں وے لیبل ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے یہ سانٹائزر گھر میں بنانے مارکیٹ سے آپ کو بہت مہنگا ملے گا اس سے جو نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے اس میں 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 انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ سانٹائزر کیسے بنایا جاتے ہیں اور کیسے آپ گھر میں سستا اور اس سے بڑا آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ اور میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں کہ یہ سانٹائزر کیسے بند سکتا ہے اور پلیسیون میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو ایزیلی مارکیٹ میں وہ لیبل ہیں اور جو میں خود خرید کے لے کے آیا ہوں اور جس سے آپ گھر میں بیٹھے کم روپے میں بنا سکتے ہیں اور جو ابہ مارکیٹ میںkgیں بس ایسا ہی ٹوٹکیوں سے بنے ہی ہے اور جس کا کوئی پیدا نہیں ہے یہ میں نے خود بنایا Hakسینٹائزر اور میں اس کے بالے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے آپ اس گھر میں بنا سکتے ہیں اور ہماری ایسی ویڈیو کی ویڈیو بزید دیکھنے کے لیے جو کہ میں اس کے اوپل بنا رہا ہوں ہمارا چینل کو سبکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے پرینڈ جو بھی ہیں اسے وہ باس بچ سکیں اور ان کی کائنس ہو سکتے ہیں اور میرے چینل کو پلیز سبکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں اور تاکہ آپ کو نوٹیف سبکرائب کریں نئی میند سٹوڈیو کو اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن بنا ہوئے اسے بھی پریس کریں دبائیوں سے تاکہ آپ کو میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اور آپ کو نوٹیفکیشن اسی ٹائم میر جائے اور سبس پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں تھیکیو سو مچ پر واشنگ نئی میند سٹوڈیو تھیکیو پاکستان زندہ بات